بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس میں آپ کا ٹیچر کاشف رضا آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈیئر کیمسٹری میں ٹینٹھ چپٹر میں الکائل ہیلائیڈ کی پریپریشن اس کے میتھرز پڑھیں گے الکائل ہیلائیڈ کی ریاکٹیوٹی کے بارے میں پڑھیں گے اور بانڈ انرچی کے بارے میں پڑھیں گے ہمارے سلیبس میں جو الکائل ہیلائیڈ کی پریپریشن ہے اس کے جو میتھرز دیئے گئے ہیں وہ ہیں پرائیمری الکوہل کو ہم نے کنورڈ کرنا ہے الکائل ہیلائیڈ میں تو سب سے پہلا جو میتھرز ہے پرائیمری الکوہل آپ کے پاس ہے اتحائل الکوہل یعنی کہ ایتھانول ایتھانول کا ہم ریاکشن کروائیں گے مکچر آف ایچ سی ایل اینڈ زنگ کلورائیڈ ٹھیک ہے کہ ہم اتحائل الکوہل میں ایچ سی ایل اور زنگ کلورائیڈ کا مکچر جو ہے وہ ڈال دیں گے اب یہ والا جو ریاکشن ہے اس کو لوکاس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو لوکاس ٹیسٹ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پرائیمری سیکنڈری اور ٹرشری الکوہل کی ایڈینٹیفکیشن بھی نیچ چپٹر میں اسی میتھر سے جو ہے وہ کریں گے اب اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ والا جو زنگ کلورائیڈ ہے it is لیوز ایسٹ لیوز ایسٹ اب ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ریاکشن سے ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے او ایچ جو ہے وہ ریموو ہوتا ہے الکوہل کا او ایچ ریموو ہوگا اور ایچ سی ایل چونکہ ایک ایسٹ ہے یہ ایچ پوسٹیف ڈونیڈ کرے گا تو ایچ پوسٹیف اور یہ او ایچ نیگٹیف ملکے بنا دیں گے کیا وارٹر بنا دوں اور یہ کالورین جو ہے اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا کیونکہ اس کاربن پر پارشل پوسٹیف چارج ہے او ایچ پر کیا ہے پارشل نیگٹیف چارج آپ کے پاس کیا بنے گا سی ای تری سی ایچ ٹو اور سی ایل بن جائے گا یہی ہمارا الکائل ہیلائیڈ ہے یعنی کہ ایسر جو ہے وہ ایچ پوسٹیف ڈونیڈ کرے گا اور ہمارا جو الکوہل ہے یہ او ایچ نیگٹیف ڈونیڈ کرے گا ٹھیک ہے ایچ پوسٹیف اور او ایچ نیگٹیف ملکے بنا دیں گے وارٹر اور یہ کلورو جو ہے وہ او ایچ کی جگہ پہ چلا جائے گا اور آپ کے پاس بن جائے گا کیا الکائل ہیلائیڈ تو یہ الکائل ہیلائیڈ بنانے کا فرس جو ہے وہ میتھڈ ہو گیا کہ ہم ایتھائل الکوہل کا زنک کلورائیڈ اور ایچ سی ال کے ساتھ جو ہے وہ رییکشن کروا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ لوکاسٹ ٹیسٹ ہے کہ پرائیمری الکوہل میں جو الکائل ہیلائیڈ بنتا ہے اس کی ایسا ہوتا ہے کہ جو الکائل ہیلائیڈ سارے آئیلی لکوہلز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آئیلی لکوہلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ترشری الکوہل ہوتی ہے وہ آئیلی لیئر بنا دیتی ہے فورا یعنی کہ جیسے ہی ہم رییکشن کرواتے ہیں اس میکچر کے ساتھ ترشری الکوہل کا تو اس کے اوپر ایک آئیلی لیئر بنے گی اگر تو فورا بن جائے تو وہ ترشری الکوہل ہوگی ہمیں میکچر کو ہیٹ کرنا پڑے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ پرائیمری الکوہل ہوتی ہے تو اس ٹیسٹ کو ہم ایڈینٹیفکیشن آف پرائیمری سیکنڈری اینڈ ترشری الکوہل کے لیئے بھی اس کو یوز جو ہے وہ کرتے ہیں اب اگلا ہمارا جو رییکشن ہے وہ ہے تھائیونائل کلورائیڈ کے ساتھ کہ رییکشن ویت تھائیونائل کلورائیڈ ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ایتھائیل الکوہل کا ایتھانول کا تھائیونائل کلورائیڈ سے رییکشن کروائیں گے اور اس میں پیرادین ہم نے کیٹلسٹ ڈالا ہے پیرادین کیا ہے ایک بیس ہے ٹھیک ہے جب یہ بیس ہے تو یہ کیا کرے گا it removed the HCL یعنی کہ اس رییکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ HCL بنے گا بھی ہم رییکشن کرتے ہیں ہمارا پروڈکٹ کیا بنے گا جی CA3 اور اس کے بعد CH2 CL پلس SO2 اور پلس جو ہے وہ HCL بنے ٹھیک ہے یہ ہمارا الکائل ہیلائیڈ بن گیا اب یہ جو HCL بنے ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم پیرادین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اگر اس کو نیوٹرلائز نہیں کریں گے تو وہ فردر جو ہے وہ اس کا رییکشن ہو جائے گا ہمارے مکچر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس میں جو ہم نے پیرادین یوز کی ہے پیرادین ایکٹ ایز بیس اور ایز یوز ٹو ریموو دی HCL فرام دی مکچر کہ پیرادین جو ہے وہ بیس ہے یہ مکچر میں سے HCL کو ریموو کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں جبکہ دوسرے اینگل پہ دیکھا جائے تو سلفر ڈائیوکسائیڈ اور HCL جو ہیں یہ گیسز فارم میں پروڈیوس ہوتے ہیں تو گیسز جو بچ جائے گا HCL جو ریموو نہیں کرے گا پیرادین کے ساتھ وہ کیا ہوگا مکچر میں سے ایویپوریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا یعنی کہ سلفر ڈائیوکسائیڈ اور HCL وہ ایویپوریٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ جو ہے وہ باقی بچ جائے گا it is the second method to prepare the الکائل ہیلائیڈ اگلا ہمارے رییکشن ہے کہ ہم اتھائیل الکوہول کا کرواتے ہیں فاسپورس ٹرائی برومائیڈ کے ساتھ رییکشن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فاسپورس OH کو ریموو کر لیتی ہے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے H3 اور PO3 بن جاتا ہے فاسپورس بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو برومائیڈ ہے وہ الکائل گروپ کے ساتھ مل کے یہ بنا دے گا کیا 3 CI3 CH2 اور BR بنا دے گا یہ ہمارا الکائل ہیلائیڈ جو ہے وہ بن گیا اگر ہم فاسپورس پینٹا کلورائیڈ سے رییکشن کروائیں تو ہمارے پاس بنے گا CI3 CH2 CL PLUS PO CL3 اور PLUS HCL جو ہے وہ بن جائے گا تو الکائل ہیلائیڈ ہم نے یہ تیار کر لیا تو دیز آر دی میتھرز ٹو پریپیر دی الکائل ہیلائیڈ فرام دی ایتھائل الکوہول یا ایتھانو اب ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ جو بنے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ان کی نیچر کو دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا کہ اگر الکائل گروپ کے ساتھ ہیلائیڈ گروپ اٹیچ ہو تو الکائل گروپ کی کاربن کے ساتھ فالورین اٹیچ ہے الکائل گروپ کی کاربن کے ساتھ کالورین اٹیچ ہو سکتی ہے الکائل گروپ کی کاربن کے ساتھ برومین اور اس کے بعد جی آئیوڈین جی ہے وہ اب اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو الیکٹو نیگٹیوٹی ہے وہ فالورین کی ہوتی ہے اگر ہیلوجنز کی الیکٹو نیگٹیوٹی کی بات کریں ہیلوجنز کیا ہوتے ہیں سیون ای گروپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو فالورین کی الیکٹو نیگٹیوٹی فور ہوتی ہے کالورین کی 3.5 برومین کی 2.8 اور آئیوڈین کی 2.5 کاربن کی 2.5 ہوتی ہے اور ہیلوجن کی 2.1 ہوتی ہے تو اس میں الیکٹو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس دیکھیں 2.5 اور اس کے بعد یہ 4 ہو گیا یہ 2.5 اور یہ کتنا ہو گیا 3.5 یہ 2.5 اور یہ 2.8 2.5 and 2.5 ہو گیا تو یہاں پہ جو الیکٹو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 4-2.5 which is equal to 1.5 ٹھیک ہے اور یہاں پہ الیکٹو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس آ رہا ہے 1 یہاں پہ الیکٹو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس 0.3 اور یہاں پہ الیکٹو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس 0 آ رہا ہے تو سب سے زیادہ جو الیکٹو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس ہے وہ کاربن اور فالورین کے درمیان ہے یہ کاربن کونسی ہے الکائل گروپ کی کاربن ہے یعنی اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں الکائل فالورائٹ اور اس کے بعد الکائل کلورائٹ الکائل برومائٹ اور الکائل آئیوڈائٹ تو سب سے زیادہ بانڈ انرجی جو ہے وہ کس کی ہوگی الکائل فالورائٹ کی ہوگی سب سے زیادہ بانڈ انرجی جو ہے وہ کیا ہوگی میکسیمم بانڈ انرجی وہ ہوگی جی الکائل فالورائٹ کی اور منیمم بانڈ انرجی ہوگی الکائل آئوڈائیڈ ٹھیک ہے تو اگر ہم ری ایکٹیوٹی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ری ایکٹیوٹی کس کی آتی ہے الکائل آئوڈائیڈ کی کیونکہ اس کی بانڈ انرجی سب سے کم ہے تو جتنی بانڈ انرجی جو ہے وہ کم ہو اتنی ہی ری ایکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ آرڈر آرڈر آف بانڈ انرجی ہو گیا اور اس کے بعدی آرڈر آف ری ایکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹ ری ایکٹیوٹی آف الکائل ہیلائٹ تو سب سے زیادہ جو ری ایکٹیوٹی ہوگی وہ کس کی ہوگی الکائل آئیوڈائیڈ کی کیوں سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ سب سے کم باؤنڈ انرجی جو ہے وہ الکائل آئیوڈائیڈ کی ہوگی جتنی کسی بھی کمپاؤنڈ کی کسی بھی باؤنڈ کی باؤنڈ انرجی کم ہو اس کی ری ایکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو الکائل آئیوڈائیڈ کی ری ایکٹیوٹی سب سے زیادہ اس سے کم کس کی ہوگی الکائل ورومائیڈ کی اس سے کم الکائل کالورائیڈ کی اور سب سے کم الکائل فالورائیڈ کی جو ہے وہ الیکٹرو ری ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہوگی تو یہ باؤنڈ انرجی کا آرڈر ہو گیا اور یہ والا order کس کا ہو گیا reactivity of alkyl halide اچھا اگر ہم اس کو دوسری angle سے دیکھیں کہ سب سے زیادہ positive carbon جو ہے وہ کونسی ہو گئے یہ والی carbon جو ہے اس کا partial positive character سب سے زیادہ ہو کیونکہ جتنا electronegativity کا difference زیادہ ہو اتنی ہی polarity جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو carbon جس کا connection folorene کے ساتھ ہے یہ carbon زیادہ electro positive ہے کیوں کیونکہ اس سے جو attached folorene ہے اس کی electronegativity زیادہ ہے وہ اپنا electronic cloud کھینچ کے اپنی طرف لے کی آئے گی اور اس carbon کی اوپر آئے گا partial positive character and that carbon will provide more facility to interact with the nucleophile اگر ہم nucleophilic reactions کی طرف دیکھیں تو سب سے زیادہ reactivity جو ہے وہ alkyl folorene کی ہوگی کیوں کیونکہ alkyl folorene میں جو alkyl کی carbon ہے وہ زیادہ electro positive ہوتی ہے تو جتنی زیادہ electro positive carbon ہوگی it will provide a more facility to interact with the nucleophile تو nucleophile reaction جو ہے وہ اتنا ہی کیا ہو جائے گا fast ہو جائے گا یعنی کہ towards the nucleophile تو سب سے زیادہ reactivity کس کی ہوگی alkyl folorene کی اس سے کم کس کی ہوگی alkyl kaloride کی اس سے کم کس کی ہوگی alkyl baromide کی اور سب سے کم جو ہے وہ reactivity کس کی ہو جائے گی alkyl iodide کی reactivity ہو جائے گی towards the nucleophile towards the nucleophilic substitution reaction ٹھیک ہو گیا ابھی ہم بات کرتے ہیں nucleophile کی اور electrophile کی کہ nucleophile اور electrophile کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں nucleophile کی nucleophile N atom are group of atoms having tendency to donate electrons ٹھیک ہے کہ کوئی بھی atom یا group of atoms جس میں electrons donate کرنے کی tendency ہو وہ کیا ہوتا ہے وہ nucleophile ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس کو کسی nucleus کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس electrons جو ہیں اس کی efficiency ہوتی ہے electron زیادہ ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس OH negative آئین ہو گیا آپ کے پاس acetate آئین ہو گیا c double negative آپ کے پاس جو ہے وہ sulfate آئین ہو گیا آپ کے پاس baromide ہو گیا coloride ہو گیا iodide ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسے negative آئین جن کے پاس electrons donate کرنے کی tendency ہو وہ کہلاتے ہیں کیا nucleophile کہلاتے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہی neutral nucleophile بھی ہو سکتے ہیں neutral nucleophile یہ تو ہم نے بات کی نا جن کے اوپر negative charge ہے اس کو ہم negative nucleophile کہیں گے تو ایسے nucleophile جن کے اوپر کوئی charge ہی نہ ہو لیکن ان میں electrons donate کرنے کی tendency ہو وہ کیا کہلاتے ہیں وہ neutral nucleophile کہلاتے مثلا آپ کے پاس water ہے water میں oxygen کے پاس ہوتے ہے لون پیر تو اب اس میں لون پیر donate کرنے کی tendency موجود ہے تو water is set to be a neutral nucleophile ammonia ہو گیا NH3 اس کے پاس ایک لون پیر ہے hydrazine ہو گیا N2 H4 ایک ایک لون پیر ہے تو these are the neutral nucleophile ٹھیک ہے یہ negative nucleophile ہو گئے اور یہ کیا ہوگے neutral nucleophile ٹھیک ہو گیا تو ایک ہوتے ہے electrophile an atom having tendency to accept electrons ٹھیک ہے کہ ایسا atom جس میں electrons accept کرنے کی tendency ہو وہ کہلاتا ہے کیا وہ electrophile جی ہے وہ کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا کہ within molecule ایک atom ایسا ہوگا جس کی اوپر partial positive charge ہوگا اس میں electrons accept کرنے کی tendency ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے electrophile جو ہے وہ کہیں گے مثلا جی میں یہاں پہ ایک بناتا ہونی molecule کہ آپ کے پاس یہ ہو گیا دی baromide ہے partial negative اور یہ partial positive اب اس کے اندر دیکھیں کہ یہ جو carbon ہے جس کے اوپر positive charge ہے that carbon is a کہ اس کو electron کی ضرورت ہے اچھ اب کوئی بھی nucleophile جو ہے وہ اس carbon کی اوپر attack کرے گا carbon جو ہے it is electrophilic center and electrophilic center provide a facility to interact with the nucleophile اب یہ اس کے اوپر attack کرے گا ایز result یہ والا group جو ہے وہ ریمووو ہو جائے گا اگر ہم غور کریں تو یہ والا group بھی nucleophile ہی ہے لیکن یہ والا group جو ہے وہ attacking nucleophile کے مقابلے میں weak ہوگا یہ weak nucleophile ہوگا یعنی کہ strong nucleophile weak nucleophile کو replace کر دے گا اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ جو ہے وہ آ جائے گا یہ جو nucleophile replace ہوا ہے that is set to be leaving group اسے ہم کہیں گے کیا leaving group ٹھیک ہے اور وہ molecule جس پہ پرانے bonds جو ہیں وہ break ہو رہے ہیں نئے bonds بن رہے ہیں that molecule is set to be our substrate اسے ہم کہیں گے کیا substrate کہہ گی ٹھیک ہے تو substrate ہو گیا molecule at which bond breaking and bond making takes place اور leaving group بھی itself ایک nucleophile ہی ہوتا ہے لیکن یہ attacking nucleophile کے مقابلے میں weak nucleophile ہوتا